موسیقی ہندوستان کا ذائقہ یہاں کے لوگوں کی طرح بھن ہے جتنے راج ہے جتنے پرانت اتنے ہی طرح کا کھانا ہر کیزین کے اندر ہر ڈش کے اندر اتنی ویرائیٹی کی پوچھیں مت جیسے جیسے ہم ہندوستان کا پورا ایک چکر لگاتے ہیں کھانے کی اتنی ویرائیٹی ملتی ہے کہ ہم خود آسٹر کا کترہ جاتے ہیں تو آئیے ایکسپلور کرتے ہیں The Miracles of Vegetarianism میرے اس نئے شو میں جس کا نام ہے 100% Veg دیکھتے ہیں آج کی پہلی ریسیپی یہاں پر میرے پاس ہے یہ بھٹا اسے مکعی میز بہت سارے ناموں سے جانا جاتا ہے ہر دیش میں اگایا جاتا ہے یہاں پر جو اس کے دانے آپ دیکھ رہے ہیں گولڈن پیلے جیسے ہیں اس کی بہت ساری ورسیٹائل یوزز ہیں لیکن ہماری کون کی پہلی ریسیپی جو ہے وہ بہت ہی میٹھی ہے اس کا نام ہے کون پڑنگ اس کے لیے سب سے پہلے ایک کڑھائی کو ہم گرم کریں گے اس کے اندر ہم ڈالیں گے ملک تو قریب دو کپ ملک ہم جو ہے اس کو گرم کر کے استعمال کریں گے اس میں ہم اس سٹیج پر ایڈ کریں گے کیسٹر شوگر کافی میٹھا اس کو کریں گے کیونکہ کسٹر جو ہے سب کی پسند ہے خاص کر بچوں کی اور انہیں میٹھا ہی اچھا لگتا ہے کسٹر پاوڈر جو ہے اس سے نکالیں یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی استعمال کریں گے روم ٹیمپریچر وارٹر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جو کسٹر پاوڈر ہے پانی کے ساتھ اچھے سی مل گیا ہے اوکے بہت دھیمی آج پر اس کو ہم پکائیں گے اس کو اب کیا کرنا ہوگا ہمیں رکھنا ہوگا اس کو تھنڈا کرنے کے لیے ایک بول میں نکال کے رکھ سکتے ہیں یا پھر میرے پاس سمیں بچانے کے لیے آلریڈی اس طرح کا کسٹر جو ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آلماسٹ سیم کھلر ہیں کافی گاڑا یہ ہو گیا ایک سے ڈیڑھ گھنٹا تھنڈا کرنے کے بعد we will use this آگے اس طرح کا ایک بول اس کے اندر ہم نکالیں گے اپنا کسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں کافی تھک ہے تو یہ ہماری ویپ کریم یہ نورمل ڈبل ملک کی جو کریم ہے اس کو استعمال کیجئے اس ٹیچ پر آپ چاہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی شگر ملا سکتے ہیں اگر آپ کی کریم میں شگر نہ ہو تو جسٹ فور دو ٹیسٹ یہ تیار ہوا ہمارا کسٹرڈ کریم کا مکسٹر تھوڑا سا ریڈی میٹ ایگ لیس سپون جیوز کریں گے اس کا ٹاپ ہم پہلے ٹرم کریں گے اس کے بعد کچھ شیٹ سم کاٹ کے استعمال کرنے والے ہیں اوکے اب ہم اس میں سے دو اس طرح کے بڑے بڑے ریکٹینگلز کاٹیں گے پہلے سائٹ سے ٹرم اب یہ ہماری فرس لیئر ہو گئی اس کو سائٹ سے اوپر کے طرف سے اس طرح راؤنڈ کر کے ہلکا سا ٹرم کریں گے اور پیچھے سے بھی پوری طرح کرو جو ہے نائف کو دے کر ہم ٹرم کریں گے اس کو اب ہم کیا کریں گے الگ الگ کر لیجئے یہ ہم نے لگایا اس کے اوپر چاروں طرف سپریٹ کریں اور دھیرے دھیرے اس کو پھر ہائٹ دیتے جائیں اوکی فرس لیئر ہم نے تیار کر لی ہے اس کے اوپر یہ جو سیکنڈ لیئر ہے اس کو رکھنا ہے اس طرح چاروں طرف سے کور اس طرح ایک پیارا سا ایون سا شیپ دیں آگے تھوڑا سا سپنج اور استعمال کریں گے ہم کیونکہ اب فائنل لیئر جو ہے وہ ہمیں ایک دم پتلی لگانی ہے اس کے بعد کیا کریں گے بس اسے اس طرح چھوٹا چھوٹا رینڈیم لی توڑتے جائیں اور ہاتھ سے اس طرح اس کو موڑتے جائیں جتنا پتلہ آپ کا سپنج ہوگا اتنا ہی خوبصورت اس میں شیپ آئے گا اوکی لگانے کے بعد تھوڑا سا اس طرح نائف سے دبائیے تاکہ کسٹڈ میں اچھے سے ایون لی وہ سٹک ہو جائے میرے پاس ہے تھوڑا سا کڈینس ملک اب پائپنگ بیگ میں یہاں پر میں نے کوئی بھی نوزل نہیں ڈالی ہے بس جو اس کا ٹپ ہے اس کو تھوڑا سا کٹیں گے بہت چھوٹا سا میں یہاں سے کٹ رہا ہوں دیکھئے تھوڑا سا ترشاہ کٹوں گا پائپنگ بیگ میں بھرنے کے بعد اس کو پوری جو ہم نے شیپ دی ہے جو ہم نے ٹرم کیا ہے اس کے اوپر اس طرح پائپ کریں چھوٹے چھوٹے مکھئی کے دانوں جیسے نظر آئیں تھوڑا دھیان سے اٹھائیے پتیاں اور جو پیچھے کا سٹوک ہے اس سے بنانے کے لئے میں استعمال کر رہا ہوں ایک شوگر کا پیسٹ ہے جیسے آر ٹی آر کہا جاتا ہے جو شوگر اور آلمنٹ پاوڈر سے ایک پیسٹ بنتا ہے ہاتھ یا ہم رولنگ پن کا استعمال کرتے ہیں تو بہت تھوڑا سا سٹیکی بن جاتا ہے اس کے لئے اس پہ آئیسنگ شوگر جو ہے ڈسٹ کریں ہلکا سا اس کو گون دیں اس طرح اس کے بعد تھوڑا سا ہم لے کر یہ ہم نے اس کو کیا رول آؤٹ بعد میں شوگر کو جو ہے تھوڑا سا ڈسٹ آف کر کے نکال بھی سکتے ہیں اور کچھ پتی جیسا اس طرح ڈیزائن یہ اس طرح ایک پتی کا شیپ ہم یہاں پر اس طرح لگائیں گے اور ہلکا سا اس طرح سے موڑ دیں گے اور جس طرح ہم بھٹے کے پیچھے اس کا سٹاک دیکھتے ہیں ویسا ہی کچھ شیپ تیار ایک کون پوڈنگ اور اس کا ایک میٹھا سو ری کیپ ٹھیک ایک لگ کون پوڈنگ بانانے کے لیے ایک پین میں دو کپ دودھ تین چمچ کاسٹر شگر ڈالے اور اوبال آنے تک پکا لیں اب اس میں ایک کپ کسٹرڈ پاؤٹر اور پانی کے مشرن کو ڈالگی پکا لیں ایک سے ڈیر گھنڈے تک تھنڈا کر لیں اب ایک بول میں تیار کسٹرڈ آدھا کپ وپٹ کریم تین چمچ کاسٹر شگر ڈالے اور ملا لیں سپونج کیک کو ریکٹانگیولر آکار میں کٹیں پہلی سلائس پر کسٹرڈ کے مشرن کو سپریٹ کریں اب اس پہ دوسری سلائس رکھیں اس پر بھی کسٹرڈ کے مشرن کو لگائیں اوپر کی ستہ پر سپونج کیک لگا لیں اب ایک بول میں تیار کسٹرڈ اور ایک چمچ کنڈنسٹ ملک ڈالگے اچھی سے ملا لیں اس تیار پوڈنگ پر کون کی دانوں کا آکار دے کر پائپ کریں تیار مارزپان لیوزی کانش کریں کون پوڈنگ تیار